موسیقی 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 دیکھ تو اپنے کرموں کا پہاڑ دے جسے تو جو جکت کرتی ہے ارے دوستہ بور سے دیکھ جتنے کنکڑ اس دھیڑ میں ہیں اتنے ہی پرسوں کو تو میرے آنے کے بعد برشت کر چکی ہے ارے تجھے تو پرماتما اند برسوں تک نرک میں سڑھائے گا اس میں کوئی سندےہ نہیں اس سادھوں کے قود کو دیکھ کر اور ان کی پھٹکار سن کر وہ بیشیا بھے سے کانپنے لگیں اس کے آنکھوں سے آنسوں کی دھار بہنے لگیں وہ اپنے گھٹنا کے بل سادھوں کے سامنے بیٹھ کر ناصر جمین میں رکھ کر گڑ گڑانے لگیں اور کہی بھگون مجھے معاف کر دو اور مجھ بھاپن کے دھار کا کوئی مارک دکھا اس بیشیا کا اس پرکار سے گل گاتا دیکھ کر اس سادھوں کا قود اور بھی بڑھ گیا سادھوں کہنے لگا ارے دوستہ تو دھار کی بات کرتی ہے تیرے پاؤ میں ادھک ہیں کہ تیرا دھار تو ہونا اسمبھو ہے تیرا ادھار تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا جا چلی جا میرے سامنے سے تیرا مک دیکھنے سے آج مجھے بھی آپ کا بھاگی بننا پڑ گیا ہوگا لگتا ہے اس کے پرشت کے لیے آج مجھے واس بھی رکھنا پڑے گا پریے درستہ اب تو وہ بیشیا اور بھی ادھی بھی بھیت ہو گئی اور چکچا وہاں سے اپنے گھر کے لیے چلی گئی اس سادھوں کی باتوں کو سوچ سوچ کر پرشتات کی اگنی میں اس بیشیا کا ہرتے جلنے لگا وہاں اپنے بستر پر جا کر موہ کے بل لے کر چھکیاں بھرتے ہوئے رونے لگ اور بار بار پروہو کا نام لے کر انہیں کرموں کی چھماں مانگنے لگی وہ کہنے لگی یہ پروہو یہ پرماتمہ میں بہت بڑی پاپنی ہوں میں تو اتنے پاپ کما چکی ہوں کہ مجھ جیسے پاپنی کا آپ کا نام لینے کا بھی کوئی ادھکار نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتیت پاون ہے آپ نے پتیت اہلیہ کا ادھار کر کے اسے پبتر کر دیا یہ پرماتمہ مجھ پاپنی پر بھی اپنی کرپا بڑسا کر مجھے بھی پاون کر دو دیئے مکنوں اس پرکار وہاں روجانہ بھگوان سے بنتی کرنے لگے اور اپنے پاپوں کی ہماں مانگتی رہے ایک دن اسی پرکار بھگوان سے وہاں ہما یاچنا کر رہی تھی سینیوگ سے وہیں اس کا آخری دن تھا کیونکہ اس دن وہاں مرنے والی تھا اس دن پشتہ آپ کی گھری میں ہی اس نے اپنے پرانوں کا تحق کر دیا پھر یہ درستک بندھوں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بھگوان کا نام لیتے ہوئے یدھی کوئی اپنے پرانوں کا تحق کرتا ہے تو وہاں کھلے ہی کتنا بھی بڑا پاپی کیوں نہ ہو بھگوان اسے کبھی نرک میں نہیں جانے دیتے مہا پاپی اجامیل کو گئے بھگوان نے انکم سمیہ اپنا نام پتارنے مات سے اسے نرک میں نہیں جانے دیا اسے اپنے دھام بھیجا تھا یہی ہوا اس بیششاہ کے ساتھ میں بے کنٹ لوگ سے بھگوان کے پارسد بیمان لے کر بیششاہ کے پاس آئے اور اس بیششاہ کو بیمان میں بیٹھا کر بے کنٹ لوگ کو چلے گئے ادھر وہ شادوں پھرنا پر سوچ رہے تھے کہ کتنی پاپنی ہے یہاں پورے دن میں آ جانے اپنے پاپ کماتی ہے بڑا چلے کی مکتی کا اپائے پوچھنے پھلا ایسوں کا کہیں ادھار ہوتا ہے سادھو یا سب بات ہی اپنی مند میں سوچی رہا تھا اسے یوگ سے سادھو کا بھی انکم سمیہ آ گیا اس سادھو نے دیکھا ہاتھ میں پاس لیے بڑے بڑے دانتوں والے بھینکر یم دودھ اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اس سادھو نے انہیں ڈانٹے ہوئے پوچھا یا رے تم کون ہو اور تم سب یہاں کون آئے ہو ان یم دودھوں نے کہا ہم تو دھرم راج کے دودھ ہیں اور آپ کو لینے آئے ہیں چلیے ہمارے ساتھ یم پوری چلیے وہاں تمہارے پاپوں کا سابتاب ہوگا سادھو نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا ارے یم دودھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم سے کوئی بھول ہو گئی ہے تمہیں کسی اور کو لینے کے لیے بھیجا گیا ہوگا میں تو بچپن سے ہی سادھو ہوں مجھے لینے کے لیے رم راج تمہیں کیسے بھیج سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس سامنے والے مکان میں رہ رہی اس دیسیا کو لینے کے لیے رم راج نے بھیجا ہو یم دودھ کہنے لگے یہ سادھو مہراج ہم لوگ یم دودھ ہیں منوش نہیں جو ہم سے پلچک ہو جائے گی ہم آپ کو ہی لینے آئے ہیں اور آپ اس دیسیا کی بات کر رہے ہو اسے تو سری حری بشنو کے دو ان لوگ لے کر جا چکے ہیں اور آپ کو ہمارے سامن یم پری چلنا ہے یہ درستر یم دودھوں کے آگے سادھو کا کوئی جور نہیں چلا یم پاس میں یم دودھ باندھ کر سادھو مہراج کو یم یم پری لے گئے اس سادھو نے یم راج پر بھی نہ خصہ پرکٹ کرتے ہوئے کہا ہے یم پری کے شوامی میرے کن پاپوں کے کاران آپ نے مجھے یہاں بلائیا ہے میں نے تو سارا جیوان پرہو کی بھکتے کی ہے سادھو بن کر بیتایا ہے میں نے تو کوئی پاپ کیا ہی نہیں یم راج بولے یہ سادھو جی اپنے جیون میں پسچا بھی خوب کی ہے اور پاپ بھی خوب کمائیا ہے آپ رو جانا اس بیشیہ کے پاپوں کی گنہ کرتے تھے بیشیہ کے پاپوں کا گنہ کرتے کرتے آپ نرنطن پاپوں کا ہی کھنٹن کیا کرتے تھے اور جب تمہارا انتیم چھنہ آیا اس سمیہ بھی آپ پاپوں کا ہی اور پرماتمہ کے عدالت کا ایک نیم ہے مرتے سمیں جو جس چیز کو یاد کر کے مرتا ہے اس کی وہی گتی ہوتی ہے اور دوسری بار ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کی دوستوں کو دیکھنے سے بچیں یدی دیکھنا ہی ہے تو اپنے اندر کے درگنوں کو دیکھئے کیونکہ دوسرے کی دوستوں کو دیکھنے والا اتنا ہی دوسری ہوتا ہے جتنے کی کرنے والا ہم کیوں پیرت میں دوسرے کی دوستوں کو دیکھ کر اپنا سمیں نشت کریں یدی انہی سمیں کو ہم اپنے صدھار کے لیے اپنے انکتی کے لیے یوگ میں لائیں تو ہمارا سمیں بیرت نہیں ہوگا اور ہم اپنے دوستوں سے چھٹکڑا بھی پاسکتے ہیں دوسروں کا دوست گناہ بھی احلاقہ ہے ہمارے من میں اوروں کے پاپوں کو جاننے کی اچھا ہی کیوں ہوئی جم راج کہے سادیو مہراج اس بیسیہ کا تو کہول سریر ہی اپویتر تھا من اور دل اس کا بہت ساکھ اور صدھ تھا پرنکو آپ کا کہول سریر ہی اپویتر تھا آپ کے من کا بسار بہتی اپویتر تھے کیونکہ تمہارا من بھگوت چنکن میں نہیں بلکہ بیسیہ کے پاپوں کو گننے میں لگا تھا اور اسی کارہ تمہیں نرک کا باسی وننا پڑا اور اس بیسیہ کا ادھار ہو گیا کیونکہ اس کے من میں شور کا باس تھا اور تمہارے من میں پاپوں کا باس تھا پھر یہ درستہ اس لیے بھیان رکھنا کہ دوسرے کا پاپوں کو گننے سے منوس سوئم بھی پاپوں کا بھاگی بنتا ہے پھر یہ درستہ یا کہان آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکسن میں کوش سے بتائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسے ہی جان بردھت کرچا کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازہ نمسکر